موسیقی یعنی دسیرہ دو ہزار تئیس قومی کل ہند یک جہتی مشاعرہ محصول یعنی محفل مشاعرہ تو آپ کے دوست رضا مراد کی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جمعیرات انیس اکتوبر دو ہزار تئیس کو آپ کا دوست رضا مراد آپ کا منتظر رہے گا ضرور تشریف رائیے گا اللہ حافظ میں علی جناب تنویر سیڑ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے مدو کیا تو ونیس تاریخ اکتوبر کے ونیس تاریخ کو مغرب کے بعد کلاسک فنکشن ہال میں ہم مشاعرے کا انقاد ہو رہا ہے تمام سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر حاضر ہو کر مشاعرے کا لطف اندوز ہو جائے اس مشاعرے میں شامل ہونے والے سب سے پہلے فلم ہفتی غزہ مراد جسے انہوں نے ان سے کنفرمیشن بھی لیا ہے اور انہوں نے ایک آڈیو بھی بھیجا ہے ایک آڈیو ویڈیو بھی بھیجا ہے کہ وہ حاضر ہونے کے لئے سے کوشش کریں گے چلے تو اس کے بعد ابرار کاشف ابراروتی کے انہوں ایک سیلیبریٹی ہیں اور کافی مشہور بھی ہیں تو ان سے وہ بھی حاضر ہوں گے تو شفیق حابیدی صاحب علی پور کے وہ نظامت فرمائیں گے مشاعرے کی انا دہلوی ایک ابرتیوی خاتون شاعرہ ہے بہت اچھا ان کا کلام ہے تو شہرت افتہ ہے انا دہلوی وہ وہاں پر حاضر ہوں گے شبانہ شبنم اندور سے وہ مجھے پرزش اندور سے آ رہے ہیں ان کا وہ بھی اپنے منفرد کلام سے آپ کو نوازیں گے جمیل ازغر دہلوی وہ بمبئی کے رہنے والے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ رہے ہیں احمد الوی دہلی سے تو احمد دہلوی کا بھی ایک علادہ مقام ہے وہ یہاں پر حاضر ہوئیں گے پھر محترمہ خمر سرور احمد آباد سے خمر سرور کا آپ نے سنا ہوئا کلام ایک اچھے شاعر آ رہی وہ اپنے انداز سے آپ کو محفوظ کریں گے ایک اور شاعر جناب ڈاکٹر بی آر سنیل کمار پہوار وہ بندور سے ہی ہی آفیسر ہے وہ وہ بھی یہاں پر آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں گے حافظ عمدد حسین کرناٹا کی شکاری پور کے وہ اس مشاہرے کی سادار فرمائیں گے وہید پاشا خادری تیلنگانہ کے ہی وہ ان کی حاضری متوقع ہے ڈاکٹر افتخار شاکیل ریچور کے ہی جناب سعید احمد راہیل صاحب جناب عرفان بیازی صاحب حکیم سعید صاحب اصر سعید صاحب مومینہ مختار صاحبہ وغیرہ وغیرہ یہاں محسوس کے انہوں بھی ریپریزنٹ کرنے کی ہے تمام سے ایک حضارش یہ ہے کہ وقت ضرورت پر آ جائیں ہم انشاءاللہ یہ ایک بجے تک مشاہرہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سناکس چاہے چاہے گاہے ماہے جب جب آدھا کھتے رہیں گے سناکس بیٹھتے رہیں گے شاہے روم کے آفتے دوسرا انتظام ہے کھانے پینے کا بہت شاہے شورا کے لئے انشاءاللہ ایک صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی جسیرے کے موقع پر اردو مشاہرہ ہنہاں اس سال بھی جو ہے یہ نہیں کرتا کہ اس پردوہ آپ اپنی جانب سے حضار کی جانبتنا چاہتے ہیں اسلام علیکم آج ہماری اردو مشاہرے کی کمیٹی بنائی گئی ہے عالی جناب الہاج تنویر سید صاحب کے ایک خط کے اوپر ہم تمام جو ہماری آٹھ لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں میں ہوں ہمارے مہنے دن بھائیہ ہیں ہمارے تافز خبرستان کمیٹی کے خورت بھائیہ ہیں اور یاسین مسجد کے سلیم بھائیہ ہیں اور ہمارے منتاز بھائیہ ہیں اور جنیس صاحب ہیں ہم لوگوں کو ایک کمیٹی بنا کر ہمارے یہاں پر بیٹے ہوئے گورنمنٹ افیشلز جو ہمارے کمیٹی میں جو لیٹ کر رہے ہیں ان سب کے بنا کر ہم لوگوں کو ایک کمیٹی بنا کر دی گئی ہے ہم کمیٹی والوں نے بیٹھ کر بیسیت کر کر کس کو بلانا جو ہمارے داسے گھوڑا صاحب نے کہا تھا کہ ریپیٹ نہیں ہونا جو پچھلی بار بلائیتے ریپیٹ نہیں ہونا کر کر بولیتے اس وجہ سے ہم لوگوں نے بیٹھ کر اس بار رضا مراز صاحب کو بہت محنتوں سے بہت خواہشوں سے ان سے رابطہ کر کر رضا مراز صاحب کو بلائی آئے اور عبرار کاشف صاحب کو بھی ہم لوگوں نے بیسیت کیا تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھا مشاعرہ ہو ہر بار کی طرح جو پچھلی بار عمران پرتاب بیڑی صاحب آئے تھے لطاہی آمیڈم آئی تھی اور اس بار رضا مراز صاحب کو بلائی آئے انشاءاللہ ہم کمیٹی والوں کی کوشش رہے گی ہر بار ایک اچھے سے مشاعرہ ہو ہم تمام کمیٹی والے مل کر میسور کو ایک توفہ دیں کیونکہ یہ دسیرہ ہے ہر بار دسیرہ جو ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے زمانے سے ہوتا آیا ہے جو دسیرے میں میں نے سنا ابھی ہمارے صاحب نے کہا راجہ مہراجہ مشاعرہ کرتے تھے اس وجہ سے ہم لوگ انہوں کی بھی کمیٹی کی کوشش رہے گی کہ اچھے سے اچھا مشاعرہ کریں ہمارے دسیرے کی صدارت آلی جناب الہاج تنگیر سیٹ صاحب کریں گے اردو مشاعرے کی صدارت افتداء ایسی مادی حپا کریں گے رشتیک انچارل مینشتر ہمارے ایسی مادی حپا صاحب افتداء کریں گے اور آلی جناب تنگیر سیٹ صاحب اس کی صدارت کریں گے میں پہلے ان کو دل کی کہہ رہا ہوں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے مشاعرہ رکھایا کیونکہ جو مشاعرے ہوتے ہیں میں بڑے بڑے بیٹے میں معافی چاہتا ہوں اتنے بڑے پہمانے پر محسور میں کبھی نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے پہمانے پر مشاعرے ہوتے ہیں ہمیں کرناتا کے سٹیٹ گورنمنٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پہمانے پر جو ایک فلم اکٹر کو بلانا جو انٹرنیشنل پوریٹ کو بلانا کسی کے بس کے بات نہیں مشاعرے کے اندر چھوٹے مٹے محسور لیویل میں کر لیتے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل لیویل میں میں دل کی گہر آئیوں سے کرناتا کے سٹیٹ گورنمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مشاعرے کے شوخینوں کے لیے گورنمنٹ میں مشاعرہ آرینج کیا ہے آپ وقت پر آ کر اس کا بھرور فائدہ اٹھائیں میں تمام کو پھر سے ایک بار دعوت دیتا ہوں آرینجمنٹ کیا بھی نہیں ہے یہ کلاسک فنشنال جو محسور بینگلر روڈ میں کلاسک فنشنال ہے مشہور ہے اور ایک بہت آلی شان لگتا ہے اس کی لائٹنگ وغیرہ جو ہے بہت اچھا میں پورے ہمارے بڑے صاحب کو دکھا کر ہم لوگوں نے میڈم کو ان کو سب دکھا کر ہم نے یہ چوائس کیا انہوں نے بھی اجازت دی کلاہ مندر میں کرو میں تو وہاں کرو اور کو بولے نہیں مام ہم نہ تکلیف ہو چھے یہاں کے آنے والے ہم کو بہت سوالت ہو چھے کلاسک شادی محال لیں گے انہوں بھی اپ رول کر دیے اور جو بھی ارینجمنٹس ہیں اچھے کیونکہ میں اور میری کمیٹی والوں کو تجربہ ہے یہ سب سینئر لوگ ہیں اور مجھے کوئی آرگنیس کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی میں بڑے بڑے شو آرگنیس کر چکا ہوں شبیر کمار محمد عجیز انورادہ پاڈروال جانی لیور انور میں ایسے لوگوں کے پروگرام ارینج کر چکا ہوں اس میں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اتنا ہمارے کوشش رہے گی کہ جو بھی پروگرام ہو پروٹکال کی طرح ہو صدارت ہو اناغریشن ہو اور جو شائر ہی سننا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم لوگ اچھے سے اچھے ایک پروگرام آرگنیس کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ شائر میں ہم حضرت رہتے ہیں آتی ہے نہیں نہیں وہ سب کیا بھی کرنے کے لئے ہمارے پاس کیونکہ الگ ہو جائے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ مشاہرے میں آنے والے ہی بہت شوکین آتے ہیں اور افیشل لوگ آتے ہیں ان کے پیشتی الگ ہی رہتا ہے ہم 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 نا ایک تانے پردو کوی گوشتی سمت پٹن تا پوشتر آئے گا پرگرے مڈی دیوے نانو یہ نو کوی گوشتی کوی گوشتی کوی مہ اور مطلوبہ SAFETA کنندگا بھارत مطوں دشادگی انتا وششوقAmptompto پرشید پردومتا وندو نادا حب این حبت Will夏 اسأخواست من قبل موسیقی ایک شکرینا د buying کنندگی انتا کنندگا بھارت مطوں دشادگی انتا نادا حبب اأبوس موسیقی 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 جنا نمال لی این او او اپنو سنجے نمگے اسی محادی اپنوار نم جللا اوستواری منطریگاڑوں مطرکار سنجے نمان Karma موسیقی 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 وندگو کاری آگیر اوث رہن تھا ای وندگو کاریکرمہ ایلی نڑیتا ہے اید که نانو تُمب برده اید اندہ شبہ شای وندگو کورتے ہیں